اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کو پہلی سیری مبارک یہاں سیری کی تیاری ہو رہی تھی اور ابھی ہمارے پاس ٹائم ہو رہا تھا 3.30 3.30 پہ میں نے سیری بنانا سٹارٹ کر دی تھی اور یہاں میں بنا رہی ہوں پراتھے اور یہاں میں بنا رہی ہوں اسکوائر پراتھے ہماری ازازتر یہی کھائے جاتے ہیں اور مجھے پتہ نہیں کیوں ایزی بھی یہی لگتے ہیں مجھے یہاں ٹائم کا آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا اس لئے میں ہر کام بہت جلدی جلدی کر رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ازان ہو جائے گی اور میرے کام ہو نہیں پھائیں گے جب تک مجھے یہاں فیصل کے لئے ابھی لسی بھی بنانی تھی اور فیصل کہہ کے سوئے تھے مجھے لسی پینی ہے سہری میں اور اپنے لئے میں نے چائے چڑھا دی تھی فیصل کے لئے ایک فرائے کرنے تھے اور اپنے لئے میں نے سالن بنا لیا تھا ایک دن پہلے ہی ہم لوگوں کو سالن کھانے کی عادت ہے پراتھے سے سالن اچھا لگتا ہے ہم لوگوں کو اور جب بلکل کچھ نہیں ہوتا یا نہیں دل چاہ رہا ہوتا کچھ بنانے کا تو پھر ایک فرائے بھی کھا لیتے ہیں یا آملیٹ بنا لیتے ہیں کچھ بھی اور پھر پہلا روزہ تھا پہلی سہری تھی تو پہلے روزے کی تو ایکسائٹمنٹ ہی کچھ اور تھی تو میں نے بنا لیے تھے اپنے لئے کوفتے نرگسی کوفتے اور اس سے کی میں نے سہری یہ مزے کے پراتھے اور وہ سالن بہت یمی لگتا ہے اور اب پراتھے ریڈی ہو گئے تھے اور اب میں نکال رہی تھی اپنے لئے چائے اور فریسل کے لئے کر رہی تھی ایک فرائے اور جی بس بن گئی تھی ہماری سہری ہم لوگ بیٹھ گئے تھے سہری کرنے ٹائم بہت کم رہ گیا تھا اور یہ تھی ہماری زبردست سہری میرے نرگسی کوفتے فیسل کے لئے ایک پراتھے چائے لسی اور بس ہم نے کی سہری اور پھر ساتھ ہی کچھ پکچرز بھی لے لیں تھی سہری سے فری ہو کے پھر میں چلے گئی تھی کچن کلین کرنے کیونکہ ساتھ کے ساتھ برطن دھولو تو زیادہ اچھا رہتا ہے پھر ازان ہو گئی تھی اور میں آگئی تھی نماز پڑھنے تھوڑی بہت عبادت کی پھر سو گئی تھی میں اور اب ہو گئی تھی ہماری دوپہر اٹھتے اٹھتے زہر کی ازان ہو گئی تھی پھر پہلے زہر کی نماز پڑھی یہاں افطار کی تیاری شروع ہو گئی تھی افطار کے لیے میں سب سے پہلے تو شربت بنا کے رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ اچھا سا تھنڈا ہو جائے افطار تک اس کے بعد ہوتے رہتے ہیں سارے کام یہاں میں پائنپل ٹینگ بنا رہی تھی اور اس کے بعد روح افزہ بناؤں گی اور اس کے لیے سب سے اچھی ایک ٹپ ہے کہ آپ شوگر گرینڈ کر کے رکھ لیں تو آپ کو زیادہ گھولنی نہیں پڑتی پاکستان میں تو موٹی چینی ملتی ہے تو زیادہ تر موٹی چینی ہی آتی ہے تو اس کو ڈیزولف کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اسی لیے ہم لوگ گرینڈ کر کے رکھ لیتے ہیں تو زیادہ ٹائم نہیں لگتا شربت بنانے میں اب میں یہاں کر لوں گی پکوڑوں کی تیاری بیسن گھول لوں گی یہاں میں نے 3 بڑے والے سپون بیسن کے لیے ہیں اس میں میں 1 ٹیبل سپون سالٹ ایٹ کروں گی ہاف ٹی سپون سے تھوڑی سے زیادہ میں اس میں لال کو ٹی وی میں چین ایٹ کروں گی اور بلکل تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ایٹ کروں گی کھانے کا میتھا سوڈا جو ہوتا ہے اور 1 ٹیبل سپون ہی زیرہ ایٹ کروں گی اور بس اس کو میں پانی سے گھول لوں گی یہ ہمارا پکوڑوں کا مکسچر ریڈی ہو جائے گا یہاں میں پکوڑوں کے لیے آلو کاٹ رہی ہوں آلو کے پکوڑے اور پیاس کے پکوڑے آج دو طرح کے پکوڑے بنا رہی ہوں ویسے تو بہت سارے پکوڑے بنتے ہیں بہت طرح کے بنتے ہیں ویڈی جیبل چکن پکوڑے اور ایک پکوڑا انشاءاللہ جب بھی بناوں گی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی یہاں میں آلو کے سلائسز کاٹ رہی تھی پتلے پتلے سے اور یہاں میں ویجیٹیبلز کٹ کر کے رکھ لوں گی ہرہ دھنیا ہری مرچے اور انین پکوڑوں کے لیے یہ میں کٹ کر لوں گی پہلے روزے میں سب کچھ اتنی جلدی جلدی کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو ٹائم کا آئیڈیا بالکل نہیں ہوتا ایک دو دن گزرنے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اچھا تھوڑی سی روٹین سیٹ ہوتی ہے جا کے ٹائم مینج ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ کیا کرنا سہی ہے تو بس آج ایسے ہی لگ رہا تھا مجھے سہری میں بھی یہی فیل ہو رہا تھا کہ آزان ہو جائے گی اور افطار میں تو ٹائم ہو ہی گیا تھا یہاں میں فروٹ چارٹ کے لیے فروٹ کٹ کر رہی تھی روزانہ کچھ نہ کچھ چینج تو ضرور ہوتا ہے افطار کے لیے لیکن فروٹ چارٹ مست ہے فروٹ چارٹ نہ ہوں تو افطار افطار نہیں لگتا فروٹ چارٹ میں میں صرف چارٹ مسالہ ایڈ کرتی ہوں اور شگر ایڈ کرتی ہوں اور کوئی جوس رکھا ہوتا ہے تو وہ ایڈ کر دیتی ہوں یہاں میں نے مینگو جوس ایڈ کیا تھا اور بس یہ فروٹ چارٹ ریڈی ہو گئی ہے اس کو میں رکھ دوں گی فریج میں اب کرتے ہیں تیاری چنہ چارٹ کی دہی بڑے چنہ چارٹ یہاں میں نے لیا ہے بیسن اس میں میں نے ڈالا ہے زیرہ اور بیکنگ سوڈا اور ون ٹی سپون سالٹ ان سب کو میں مکس کر کے اس کو بھی گھول لوں گی پانی سے اور اب میں اس کے بنا لوں گی چھوٹے چھوٹے پکوڑے دہی بڑوں کے لیے یہاں میں بیسن کے پکوڑے بنا لوں گی اس طرح تھوڑا تھوڑا بیسن لے لے کے ڈالتی جاؤں گی اور یہاں میرے پکوڑے ریڈی ہو جائیں گے یہ میں نے فرائی کر کے نکال لیے ہیں اب میں ان کو پانی میں ڈپ کر کے رکھ دوں گی اور ہلکے سے یہ سوفٹ ہوں گے تو پھر میں ان کو چھنی میں چھان کے نکال لوں گی اور یہاں میں نے چھولوں کی لیئر لگائی اس کے بعد پھر میں ہاتھ سے پرس کر کر کے یہ پکوڑے ڈالتی جا رہی تھی اس کے بعد میں اس میں املی کا پانی ایٹ کروں گی املی میں نے تھوڑی دیر پہلے بھگو کے رکھ دی تھی اور اب میں ہری مرچیں ہرا دھنیا پیاس اس کی لیئر لگاؤں گی اوپر سے دہی میں نے ڈالا ہے دہی میں نے پھٹ کے رکھا تھا اس میں تھوڑا سا دودھ ایٹ کیا تھا اور یہاں میں پھر چاٹ مسالہ اور املی کی چھٹنی ڈال کے سرف کر دوں گی اب یہاں بن رہے تھے وانٹ آن ٹائم بالکل قریب تھا افطار کا تو میں نے وانٹ آن فرائے کر لیے تھے اور رول فرائے کیے تھے آج بنایا تو بہت کچھ ہے لیکن سب کچھ ایک ساتھ تو فرائے نہیں کیا جا سکتا اور اچھا بھی ایسے ہی رکھتا ہے کہ کوئی آئیٹم کسی دن اور کوئی آئیٹم کسی دن روزانہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزیں کھانے میں بھی پھر مزہ آتا ہے اور یہاں ابریش میری ہیلپ کر رہی تھی ٹیبل سیٹ کرنے میں میں اس کو چیزیں دیتی جا رہی تھی کچھن سے اور وہ ٹیبل سیٹ کر رہی تھی اور یہ میری فرائے آئیٹم کی پلیٹ ریڈی ہو گئی تھی اور الحمدللہ یہ ہماری ٹیبل تھی افطار ٹیبل آج پہلا روزہ تھا تو میں نے بلکل ہی بیسک سی چیزیں رکھیں تھی کہ ان کو تو پہلے انجوائے کیا جائے اس کے بعد نیو آئیٹم بنائیں گے انشاءاللہ ریسی پی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی بہت ساری چیزیں ہیں مائن میں مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا فی امان اللہ